آئے چلا کہ ہر وقت کا ابن زیاد اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وقت امام کو نشانہ بنانا ہے تو پہلے نائبوں کو ترگیت کرو تقلیت کہتا ہے تقلیت کرو تقلیت کا مطلب یہی ہے کہ تم کتاب سنت کو چھوڑ دو عزیزو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جو لمبی لمبی داڑیاں موٹے موٹے امام ہیں یہ آرہے ہیں یہ جنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کے جنگ پہ آئے ہیں یہ لوگ یہ انہوں نے اپنے لئے ایک منصب بنایا ہے تو اسلام کے مقابلے میں انہوں نے ان کے امامت صرف اس لی ہے کہ ان کے ان کو مان لو اہل بیت علیہ وسلم کے امامت مقلد شیعہ کے لئے صرف ایک لقلقے لسان ہے اتباع تو ان کی کرنی نہیں ہے صرف ان سے محبت کرنا ہے محبت ان سے کرنا ہے ان کے فضائل پہ امام رکھ لیا اتباع نہیں کرنی اتباع کس کی کریں گے ہاں عمل پہ نہیں عمل صرف عمل حدیث حجت نہیں ہے امیر المعینہ علیہ السلام کے حدیث لانے حجت نہیں ہے دوست بنو مگر بے وقوف دوست مت بنو اتحاد قائم کرو تم علی سے بڑا ہے تو تو اپنے آپ کو علی سے بڑا عالم سمجھتا ہے یہ بتا کہ علی نے اگر مدینہ میں ظلفقار نکال دیا ہوتا تب کس موقع جنہ میں حمد تھی کہ علی کے گلے پر ازیرال دیتا کیا سلمان و عبودر کو محبت نہیں تھی نہیں نکال سکتے تھے تلوار مگر ہم حکم کے بندے ہیں یاد رکھنا اور حکم ہمارے اوپر فقط امام وقت کا نہیں امام کے نائبوں کو بھی یہاں خیئے کہ وہ حکم دے سکتے ہیں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں سمجھو اس سادش کو آج کہا جارہا ہے غیر معصوم کی تقریب کیسے ہوگی جو چاہو غیر معصوم کے خلاف بول دو یہ معصوم تھوڑی تھے ذرا ان نام نے ہاں تو عالموں سے پوچھو کہ کیا مسلم ابن عقیل معصوم تھے اپنے وقت میں غیبت میں نہیں ہے حسین ہمارے وقت کا حسین غیبت میں ہے اس وقت کا حسین غیبت میں نہیں تھا مگر اپنی موجودگی میں مسلم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ساتھ میں خط دے کر بھیجا کہ حکم مسلم حکم حسین ہے بایت مسلم بایت حسین ہے مگر بے وقوفی اپنوں نے کی کیا بے وقوفی کی کہا جب حانی ابن عروا کو گرفتار کیا گیا تو جناب مسلم نے قیام کا نعرہ لگایا تو کوفے کے عالم چٹ پنجیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سلمان ابن خرد خدائی ہے قبلہ سلمان ابن خرد خدائی اس نے کہا کہ نہیں مسلم ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے اگر یہ حکم ہمیں براہ راز تاکر حسین لے دے تب مانیں گے حالانکہ مسلم کے پاس مولا حسین کا خط موجود کہ حکم مسلم حکم حسین مگر پھر بھی انکار کر دیا نتیجہ کیا ہوا کیا ہوا نتیجہ آدھا لشکر کڑ گیا جناب مسلم سے بھئی میں میرٹ میں ہوں کلکتے سے آیا ہوں نا اگر تمہارے یہاں کا کوئی لوکل مولوی میری مخالفت کرے تو آدھا مجمع یوں ہی میرے خلاف ہو جائے گا اس لیے کہ لوکل کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے جو سچا ہی ہے میں جتنا بڑا سچا رہا ہوں مگر لوکل مخالف کر دے تو آدھا مجمع کر جائے گا پھر کیا کیا ابن مرجانہ نے نجس ماں کے نجس بیٹے نے کیا چال چلا کہا کہ میں سونے کا موجزہ دکھا ہوں گا بڑے بڑے سرداروں کو بلائیا کہا کہ اپنے قبیلے کے جوانوں کی تلوار لاکر ایک طرح اوپر رکھ دو اور دوسرے طرح اوپر سونا رکھ کر لے جاؤ عورتوں میں انتشار پھیلایا کہ جزید نے شام سے ایک لشکر پھیلا ہے جو انقلی کوفے میں آئے گا اور کوفے کو ہر کوفے کے ہر چیز کو جانو مال کو حلال کر دے گا عورتے خوبزدہ ہو کر نکل گئی گھر سے بی بی آئی شہر کو لے گئی بیٹی آئی باپ کو لے گئی ماں آئی بیٹے کو لے گئی تنہا رہ گیا مسلم تنہا رہ گیا یہاں مختار بن عبید السقافی کربلا سے کوفے سے باہر جا چکے تھے کہ اطراف سے قبیلوں سے بیت لے سکے مگر جب تک لوٹے مسلم تحید ہو گئے مجھے انصاف سے بتانا ایک چیز کہ اگر سلمان ابن خرد خلائی نے بے وقوفی نہ کی ہوتی اور مومنین مسلم کا ساتھ دے دیتے ہیں تو کیا کربلا کا واقعہ ہوتا اس لیے کہ مسلم مردانہ کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد دار الامارہ پر قابض ہوتے اور یہی لشکر لے کر نصرت حسین کے لیے نکلتے ہیں تو بتائیے چلا کہ ہر وقت کا ابن زیاد اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وقت امام کو نشانہ بنانا ہے تو پہلے نائبو گردار یہ کرو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ وقت کے امام کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے تمہیں ہی تمہارے قیادت کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ تم نائبو کے دشمن ہو جاؤ تاکہ جب وقت کا امام آئے تو پہچانی نہ سکو توجہ کیجئے گا اور ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ اگر وقت کا امام سامنے موجود نہ ہو تو جو امام کا نائب ہوتا ہے اس کو یہ آثوریٹی ہوتی ہے کہ وہ جہاد کا حکم دے سکتا ہے وقت کا منافق بھی یہی بات سے جرنا آئے کہ امام غیبت میں ہے ایسا نہ ہو کہ خامنائی جہاد کا حکم دے دے ایک ایک جہاد قفائی کا صرف حکم دیا آیت اللہ سستانی نے تو کیا ہوا آدائی سائیس کا نقشہ مل گیا ہے آدائی سائیس کا نقشہ مل گیا